بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کو لائننگ والی شٹ کی کٹنگ اور لائننگ کو کیسے جوائن کرتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گی اس کے لئے یہ میں پاس کچھ ٹیشو کا فیبرک ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ لائننگ جو ہے وہ فیبرک ہے سب سے پہلے ہم اس کی لیند میجر کریں گے تو لیند آپ نے ایسے میجر کرنا ہے کہ آپ نے شولڈر سے کپڑے کو اٹھاتے ہوئے بلکل نیچے تک ساتھ ساتھ انچی ٹیپ پر رکھتے ہو آپ نے میجر کر لینا ہے جتنی بھی آپ کی لیند ہو میں فیفٹی سکس اس کی جو لیند ہے دو انچ زیادہ لینا ہے جتنا بھی آپ کے پاس دامن ہو اس کی جتنی بھی ویڈ ہو اس سے آپ نے دو انچ زیادہ دامن ہے وہ ٹوینٹی سکس ہے تو میں ٹوینٹی ایٹ پہ مارک کرنے کے بعد اسی میجر کے مطابق میں نے فرنٹ بیک دونوں سائیڈ جو ہیں وہ کٹ کر دیئے ہیں دونوں سائیڈ اور میں ایک انچ کے قریب تقریباً اس کو بورڈر بھی اٹیچ کروں گی دامن پر تو یہ میں نے ساتھ میں بورڈر بھی کٹ اور بیک جو سائیڈ ہے اس کو مجھے شولڈر میں جوائن لگانا ہے تو اس کا میں نے جوائن بھی کٹ کر دیا ہے اور جوائن کو بھی میں اوپر نیچے اچھے سے رکھ دوں گی سیٹ کر کے اور پھر میں اس کو اس کے اوپر لائننگ کا کپڑا بچھا دوں گی جو ہم نے میجرمنٹ کے مارک کرنے ہے وہ ہم نے اپنے جو فرنٹ بیک پیس ہیں ان پر نہیں کرنا تو اس کی ویڈ جو ہے وہ 13 ہمیں تیار 13 پلاس 13 26 تو ہمیں نے اس کو 14 لیا ہے اور میں نے جو لائننگ کا کپڑا کٹ کیا ہے وہ تقریباً تین انچ کے قریب اس سے جو نیچے جو ہمارے پاس ٹیشو فیبرک ہے اس سے میں نے لائننگ کا کپڑا تک میں تین انچ کے قریب اس کی لیند میں نے کم کٹ کی ہے کیونکہ لائننگ کا کپڑا لائننگ تھوڑی تین چار انچ شورٹ لگائی جاتی ہے تو کیونکہ میرے پاس بورڈر بھی مجھے اٹیج کرنا ہے تو دو انچ میں نے اس میں کپڑے سے کم کیا اور ایک انچ جب میں بورڈر اٹیج کروں گے تو تین انچ یہ کام ہو جائے گا اور اب میں اس کو اچھے سے اوپر نیچے بچھاتے ہوئے ان کو پین اپ کر دوں گی سارے کپڑے کو اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کے دوران جو ہیں وہ بلکل بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا اور دونوں پیسز کی فور پیسز کی جو کٹنگ ہے وہ بلکل نیٹ اور اچھے طریقے سے ہوگی تو کپڑے کو اپ کرنے کے بعد ہم سبیلے اس کا شولڈر میجر کریں گے تو شولڈر ہمارا پاس ہے جو تیار ہے 50 تو ہم پیٹ ہنج کا لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چیسٹ کا کمر کا اور ہپس کا جو میجرمنٹ ہے وہ ہم لے لیں گے ہپ سے یہ ہے ہم پاس 24 تو ہم اس کا 12 لیں گے تو کیونکہ کپڑا ہمارا پاس فولڈر ہے جو بھی میجرمنٹ آپ نے لینا ہوگا وہ ہاف لینا ہوگا اور شولڈر سے لے ہپ تک جو فاصلہ ہے وہ 13.5 انچ لیں گے ہم تو شولڈر سے 8 انچ پر مار مار کر دیں گے تو 8.5 انچ ہم آنم ہول پر مار کر دیں گے اچھے سے اور جو ہم پاس چیست تھا وہ تھا 22 تو 22 کا ہاف 11 انچ تو ہم 11 انچ پر مار کر دیں گے 2 انچ ہم ایکسٹرا اس کے مارجن کے لیے بھی رکھ دیں گے اس طرح آپ 22 کو ہاف میجر کر کے جو ہپ تک اس کا فاصلہ ہے وہ 13 پوائن 5 انچ ہے تو ہم اس پر مار کر دیں گے اور 7 انچ اس کا کمر کا نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ہمیں 20 چاہیے تو 20 کا ہاف ہے ایسے ہم 20 پر رکھتے ہوئے اس کا ہاف لے آئیں گے تو وہ 10 انچ 12 انچ پر مار کر 1 انچ ایک مار جن کے لئے رکھ دیں گے کمر اور جو چیسٹ کا مار جن ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو ایک انچ رکھا ہے کیونکہ وہ ہمیں فولڈ میں فولڈ کریں گے تو وہ زیادہ کپڑا ہوگا تو اچھے سا فولڈ نہیں ہوگا نیوٹ طریقے سے ہو جائیں گے یہاں سے ہم 10 انچ کا مار کرتے ہوئے راؤن شیپ میں شیپ کر دیں گے اور ایک انچ ہم اس سائٹ پر نشان لگا کر اوپر تک نشان کو ملا دیں گے اور پھر ہم ایک انچ کے قریب اس کی ایک سٹر کر دیں گے یہ ہماری فرنٹ سائٹ کی سٹیچنگ میں چلا جائیں گے اب ہم ہم دامن مارک اس سے دامن مارک ان کو ملا دیں گے تو یہ ایک سائٹ سائڈوں سے نکلے ہوئے کپڑے ہیں بلکل گم جائیں گے اور کٹ جائیں گے اپنے بلکل ٹینشن نہیں لہنی اگر کپڑا اوپر نیچے ہے تو آپ اس کو مارک کرنے کے بعد بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے تو کٹنگ ہم اس کے جو شولڈر ہے اس کی آدھا انچ کے قریب ہم ترچھی کٹنگ کرتے ہوئے آئیں گے آدھا انچ کے قریب ہم ترچھی کٹنگ کرتے ہوئے آئیں گے اور آرم ہول سے ہم کٹنگ کر لیں گے آرم ہول کی کٹنگ ہم سب سے پہلے جو بیک والے جو پارٹ کی ہم نے مارک کی ہیں ان پہ کٹنگ کریں گے فرنٹ کی بلکل نہیں کریں گے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ ہم بعد میں کریں گے دونوں لائننگ والے اور دوسرا فرنٹ پارٹ جو ہے ان کو اٹھاتے ہم ساتھ کٹنگ کریں گے سائیڈوں سے بھی کٹ کر لیں گے نیچے دامن تک اسی طرح ہم نیٹ کٹنگ کرتے ہوئے آئیں گے ہمارے سائیڈوں سے ایکسٹرا کپڑے تھے بلکل ریموو ہو گئے اور جہاں جہاں مارک ہے وہاں وہاں ہم کٹ لگا دیں کہ یہ کٹ آپ ضرور لگایا کریں یہ کٹ لگانے کی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا سٹیچنگ ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک پرفیکٹ ہوتی ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی ہم ان مارک سے ہم اچھے سٹیچنگ کر سکتے ہیں ہمیں فرانٹ اور فرانٹ لائننگ جو میرے پاس شرٹ دونوں کو اٹھاتے ہوئے فرانٹ سائٹ جو ہم مارک کئے تھے وہ ایکسٹر کٹ ایکنج کے قریب راؤن میں ہم کٹ کر دیں گے تو کٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھ میری ویڈیو کو سائٹ ہم اسی طرح ہم ہمیں بیک سائٹ سے بھی نشان لگا دوں گی تاکہ ہمیں سٹیچنگ میں کوئی پرامبلم نہ ہو اور ہم دونوں سائٹ سائٹ کی سٹیچنگ بلکل سام اور اچھے سکریں نیٹ اب ہم کریں گے اس کے سلیپ کی کرٹنگ سلیپ کا سب سے پہلے ہم میں چلے لیں اس کی لیند کا تو لیند ہے مرپس ٹوٹل ٹو ایج سلی بھی اس کی جو سلیپ کوئی پس ٹوٹل ٹ ہوسٹ اس کے سلیپس فیبھرک اس میں نیٹننج سلیپس سلیپس پہلے کریں ساتھ میں جوائن لگا دیں گے کپڑے کیا پہلے جوائن لگا دیں گے اس کے سلیپس کپڑے کی ویٹ بھی کم ہے مجھے سائٹ پر میں جوائن لگا دیں گی اور اب یہ ہمارے پاس ہوگی 23 انچ اور اوپر سے 1 انچ اس کی چلی جائے گی سٹرچنگ میں تو یہ ہمارے پاس بلکل ریڈی پرفیکٹ 22 رہ جائے گی اور 5.5 یہاں سے نشان لگاتے ہوئے 1 انچ میں ایکسٹرا مارجن کے لیے رکھوں گی اور 3.5 انچ سے یہاں سے میں نشان لگا کر اس کو میں راؤنڈ شیپ میں ڈراؤ کر دوں گی سلیپس کے جو مارک ہیں ان کو آپس میں ملا دوں گی کٹنگ والا مارک پہلے میں لگا دوں گی اور بعد میں اس کے سٹرچنگ میں یہاں سے کروں گی تو اس طرح سے ہوگی کچھ اس کی سٹرچنگ اور کٹنگ اور اس کو میں کٹ کر دوں گی اس کے ساتھ مجھے لائننگ بھی کٹ کرنی تھی وہ اس کی کٹنگ میں اس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی سوری لائننگ اس کے ساتھ ساتھ بالکل اوپر نیچے رکھے آپ کپڑے کو ایک ساتھ کٹ کر دیجئے گا لیکن میں اس کی ویڈیو شوٹ کرنا نہیں کر پائی تو آپ میں نے بعد میں اسی کپڑے کو لائننگ کے اوپر رکھے سمپلی کٹ کر لیا اب جو لائننگ والا سوٹ ہے اس کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کٹنگ کے بعد جو اپنے جو دونوں جو فرنٹ بیک پیس ہیں ان کو کسی اچھی کھلی سی جگہ زمین وغیرہ یا جہاں کسی بھی ٹیبل وغیرہ پیچھے سے بچھا کے اور اس کی اوپر لائننگ کے کپڑے کو رکھ کے سیٹ کر لیں سٹیچنگ کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھی سے سیٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر کٹنگ کے دوران کچھ آگے پیچھے ہمارا تھوڑا بہت کپڑے میں اگر فرق آ جاتا ہے تو وہ ہم یہی دونوں کپڑوں کو بلکل برابر کر دیں گے تو میرے جو سٹیچنگ میں تو بلکل بھی فرق نہیں ہے دونوں سائٹ سیم ہیں لیکن شولڈر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرنٹ سائٹ تھوڑا زیادہ ہے اور جو لائننگ والا کپڑا ہے وہ تھوڑا کم ہے تو اس کو میں کٹ کر لوں گی اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ابھی سے ہماری جو مسٹیک ہے وہ نکل جائے گی اور ہماری سٹیچنگ بلکل نیٹ ہو جائے گی اس طرح سے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ان کو پین اپ کر لیں گے اور پینس لگانے سے بہت ہی زیادہ ویورز فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری سٹیچنگ بلکل بھی ہمپلے دونوں بلکل سیم سیم کٹ ہوتا ہے ہماری جو سٹیچنگ ہے وہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارا کپڑا ہم سے بھاگتا ہے اوپر کا الگ ہو نہیں چکے الگ تو یہ پینس آپ فر سائٹ پہ لگا دیں بلکل بھولے دولے سے گے پیسا اب ہم کریں گے اس کی سٹیچنگ سٹارٹ تو سٹیچنگ ہم نے جہاں پین لگائی ہوئی ہے بخیوں کو بڑا کرتے ہوئے پین لگانے کے بعد ہم دونوں سائٹ کو اوپر نیچے رکھے ہم جو ہے لائننگ کے کپڑے کے اور جو ہمارے پاس ٹیشو فیبرک کے ان دونوں کو اوپر نیچے رکھے ہم بلکل ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کر لیں گے تو یہ سٹیچنگ آپ ضرور ایسے کیا کریں لائننگ کے اور جو آپ کے پاس فیبرک ہوں ان دونوں کو آپ اس میں جوائن کر لیا کریں پہلے ہی تو یہ ہم نیچے تک اسی طرح سٹیچنگ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھیں میں نے پورا اسی طرح سٹیچ کر لیا ہے اور جو لائننگ کے جو نامن ہے اس کو بھی میں نے فولڈ کر دیا ہے ایسے کر کے اندر کی طرف تھوڑا تھوڑا کپڑے کو فولڈ کرتے ہو پر سٹیچ کر لیا ہے اور آپ جو ایک انچ کا ہمیں بارڈر اس کے ساتھ رٹیچ کرنا ہے وہ میں اس کے ساتھ رٹیچ کر لوں گی اوپر نیچے رکھتے ہوئے میں سٹیچ کر لوں گی اب میں ایک سٹیچ کے اوپر بھی لگاؤں گی تاکہ یہ بلکل نیٹ ہو جائے اور اپنی جگہ بیٹھ جائے بارڈر بلکل جو ہے یعنی اوپر کو اٹھاوا نہ ہو بلکل نیچے بیٹھاوا ہو اس لیے میں ایک سلائیس کے اوپر بھی لگا دوں گی تو یہ دیکھیں فرنٹس کے جس طرح سے یہ فرنٹسائیڈ کی لائننگ میں نے فرنٹسائیڈ کے ساتھ اٹیچ کر لی اور بیک سائیڈ کی لائننگ بیک سائیڈ کے ساتھ نیک بھی میں نے اس کے بلکل نیچے بلکل نیک بھی لگاؤں گیاں فرنٹ نیک اس کا میں نے بکرم پر بنایا ہے اور بیک نیک کی راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر کے اور ریپ کپڑا لگایا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی پھر کسی ویڈیو میں فرنٹ نیک بنانا سکھاؤں گی اور بیک نیک میں جو چینل پر اس کی ویڈیو دے چکی ہوں تو یہ میں نے اس طرح سے بکرم پر بناتے ہوئے پھر اس کے اوپر نیک کے اوپر ایک سلائی لگائی ہے مشین سے تو اس سے یہ نیک ہمارا کافی نیٹ اور اب میں اس کے جو سائیڈ ہیں ان کو آپس میں جوائن کر دوں گی اور مارک کے اوپر بلکل ساتھ ساتھ ایسے سٹیچ کر لوں گی دونوں سائیڈ سے پھر میں اس کے چوک جو ہیں وہ فولڈ کر دوں گی کچھ اس طرح سے باریک باریک سے اور اسی طرح یہ جو سلیوز کا کپڑا ہے ان کو بھی میں اوپر نیچے رکھ دوں گی اور ان کو پن اپ کر دوں گی پھر ان کو بھی سائیڈ ان کے جوائن کر لوں گی آپس میں جیسے میں نے لائننگ کے شرٹ کے کیے ہیں اس طرح سے تو یہ پنس لگا دوں گی اور اس کے بعد سٹیچ کر لوں گی اس طرح زمین پر بچھا کر آپ ضرور سیٹ کر دیا کریں کیونکہ اگر دونوں اگر لائننگ اور فیبرک میں کچھ فرق ہے تو وہ یہ پر نکل جائے گا اب میں سلیوز کے کپڑے کو لائننگ کے کپڑے سے جوائن کر لوں گی لائننگ کے جو فرنٹ سائیڈ ہے سلیف آستین والی جگہ وہ میں نے فولڈ کر دی ہوئے وہی سے میں اس کو جوائن کر دوں گی اور کپڑے کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے شرٹ کی سٹیچنگ کی تھی ویسے ہی سٹیچنگ کر لوں گی اب جو مارک جو ہم نے کیے میں شرٹ کے ان پر میں سٹیچ کرتے ہوئے بلکل آپ نے مارک کے اوپر اوپر سٹیچ کرنا ہے اور جو کٹ ہم نے لگائیں وہ کٹس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی اوپر نیچے ہوں ان کٹس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو سائیڈ ہیں وہ اوپر نیچے ہیں اور یہاں سے سٹیچنگ ڈبل سٹیچ کر لیا کریں اور ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے سٹیچ کیا کریں ہمیشہ کیونکہ اگر اوپر نیچے سٹیچ کریں گے تو اگر ایک جو سلائی ہے وہ ٹوٹ جائے تو دوسری رہتی ہے آپ ایک پاؤں کا مارجن رکھ کے سٹیچ کیا کریں اب میں اس کے جو چوک ہیں وہ فولڈ کر دوں گی بلکل باریک باریک سے جتنے آپ باریک چوک فولڈ کریں گے اور جتنے کنارے پہ آپ سٹیچ کریں گے اتنے ہی چوک نیٹ فولڈ ہوں گے ساتھ سے ہاتھوں کی مدد سے اس اٹھ کرتے میں آئیں بلکل باریک باریک اور آرام آرام سے آپ ان کو فولڈ کر دیں اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی شرٹ کی فائنل لوک تو یہ ہی کچھ اس طرح سے فائنل لوک تو سلیوز بھی کافی اچھے بن کے اس کے ریڈی ہوئے ہیں اور اس کا نیکٹ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کی لائننگ بلکل پرفیکٹ ساتھ میں سٹیچ ہوئی ہے کیونکہ ہم نے پہلے پین اپ کیا پھر اس کو ساتھ میں سٹیچ کیا جوائن کیا اور اس کے بعد ہم نے شرٹ سٹیچ کی تو اس طرح سے ہماری لائننگ بلکل بھی اوپر نیچے نہیں ہوئی کپڑے سے اور نیک پیس کا کافی نیٹ بن کے تیار ہوا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ